دوستو میرے ساتھ ایک ویڈیو ضرور دیکھنا بہت بہترین ویڈیو ہے بہت ہی نالجویل ویڈیو ہے فضول کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک دس منٹ کے لیے اتمنان سے بیٹھ کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اگر اچھا لگے تو زیادہ زیادہ اپنے اپنے فرینڈ گروپ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اسلام علیکم دوستو ابھی چلاو آنے والا ہے الیکشن ہونے والا ہے تو ابھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے دیش کے اندر رام مندر ہو گیا ابھی گین واپی بھی چل رہا ہے اور اب سی اے اے یا نارسی اس کی بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ جل سے زل یہ بھی ہونے والا ہے یہ بھی لگو ہونے والا ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائی گفلت میں ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ سی اے کا مطلب کیا ہے نارسی ہے کیا ہے کچھ بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا ویڈیو تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے کے ویڈیو کو رکھ دوں تو چلیے ایک مرتبہ ہم لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ سی اے اے اور نارسی کا مطلب کیا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے تو چلیئے ایک مرتبہ ہم لوگ بڈیو دیکھ لیتے ہیں یہ صرف پانچ انگلی کا کھیل ہے آپ سنتے ہوں گے CAA, NRC, NPR اور سوچتے ہوں گے یہ کھیل کیا ہے اتنے سب شبد ہیں سمجھ نہیں آتا ویسے بڑا سادھارن سا کھیل ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ صرف پانچ انگلی کا کھیل ہے پانچ انگلی کی یاطرہ سمجھ لیجیے دھیان سے سمجھئے گا اور پھر سمجھائیے گا بھی دوسروں کو یہ یاطرہ شروع ہوگی سب سے چھوٹے انگلی سے بڑا سادھارن سا کام ہوگا اپریل کے مہینے میں آپ کے گھر کوئی آئے گا سرکاری کرمچاری ہو سکتا ہے سکول کے ٹیچر کوئی آئیں کہیں گے ہمیں آپ کے گھر صرف گنتی کرنی ہے کتنے لوگ رہتے ہیں بس نام پوچھیں گے کب پیدا ہوئے یہ پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کے ماتا پتا چاہے ہیں یا نہیں ہیں ابھی وہ کہاں پیدا ہوئے تھے کب پیدا ہوئے تھے آدھار کارڈ کا نمبر مانگیں گے ڈرائیونگ لائسنس مانگیں گے کوئی پرمان نہیں مانگیں گے اس وقت آپ کو لگے گا چھوٹا سا معاملہ ہے یہ چھوٹی انگلی کا پہلا قدم یہ ہے NPR والی چھوٹی سی انگلی پھر دوسری انگلی یہ D والی انگلی ہے D کیوں کیونکہ آپ کے گھر سے جب ایک بار لے جائیں گے لکھ کے اس کے بعد تحصیل دار کے دفتر میں کسی سرکاری دفتر کے اندر کچھ ٹائم بعد ہو سکتا ہے کچھ بہینے بعد چپ چاپ سے اس لسٹ کا ملیانکن کیا جائے گا اور کوئی سرکاری کرمچاری اس لسٹ میں کچھ ناموں کے آگے D لکھ دے گا D کا مطلب ڈاؤٹفل ڈاؤٹفل کا مطلب سندے حسپن جس پر شک ہے کسمات کا شک ہے کہ یہ بھارت کے ناغریک دراصل ہے نہیں بھئی کیسے فیصلہ ہوگا کانون میں کہیں نہیں لکھا کیسے فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ اپنے ماتا پتا کی آئیو نہیں بتا پائیں ہو کہاں پیدا ہوئے ہیں نہیں بتا پائیں ہو ہو سکتا ہے آدھار کارڈ آپ کے نام سے ایشو ہو لیکن آپ کے پاس نمبر نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آدھار پہ D لگا دیا جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کوئی آپ سے پوچھنے بھی نہیں آئے گا اور معاملہ تیسری انگلی پر پہنچ جائے گا یہ تیسری اور بڑی انگلی ہے یہ ہے NRC والی انگلی جن لوگوں کے نام کے آگے D لگا ہوگا سمجھ لیجے آپ کے محلے میں پانچ سو لوگ ہیں ہجار لوگ ہیں ان میں سے پچاس کے نام کے آگے D لگ گیا ان پچاس لوگوں کو چھتھی آئے گی پورے پریوار میں نہیں ہو سکتا ہے پریوار میں بہو کو چھتھی آئے بیٹے کو نہ آئے باپ کے نام چھتھی آئے پوتے کے نام چھتھی نہ آئے کچھ لوگوں کے نام چھتھی آئے گی اور انہیں کہا جائے گا نوٹس دیا جائے گا اب آپ ثابت کیجئے کہ آپ بھارت کے ناغرک ہیں کیسے ثابت کریں گے سرکار نے آس تک نہیں بتایا ہمارے پاس صرف ایک آسام کا ادھارہ نے جہاں پہلے ہوا ہے NRC اور وہاں کیا ہوا تھا نہ آدھار کارڈ مانا گیا نہ راشن کارڈ مانا گیا نہ ووٹر لسٹ میں نام مانا گیا کہا نہیں یہ سب نہیں چلے گا آپ پرماڑ لے کے آئیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے آج سے 30 سال پہلے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام تھا کے نہیں تھا پورکھوں کا نام تھا کے نہیں تھا کوئی سمپتھی کا پرماڑ پتر لے کے آئے گی سادھاران لوگ کہاں سے جٹائیں گے پرماڑ پتر اس کے آدھار پر ان میں سے کچھ لوگوں نے جو آدھار ان کا ماملہ چوتھی انگلی پہ پہنچ جائے گا یہ چوتھی انگلی ہے Foreigners Tribunal کی یعنی کہ کہا جائے گا اس پچاس میں سے سمجھ لی دے دس لوگ بچ گئے جو پرمانن نہیں دے پائے جن کے پاس کاغذ نہیں ہے پندرہ لوگ بچ گئے ان کو کہا جائے گا اب آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے یہ انگلی آخری موقع کے انگلی ہے آخری موقع دیا جا رہا ہے Foreigners Tribunal ہے ودیشیوں کی عدالت ہے اب اس میں جا کے آپ ثابت کیجئے کہ آپ ودیشی ہیں کے نہیں اگر مسلمان ہیں تب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں اب CAA کا کھیل شروع ہو جائے اگر مسلمان ہیں آپ کو ودیشی مانا گیا ہے تو اب آپ تو ودیشی ہیں ہی ہیں چاہے آپ کے باپ دادا یہاں پہ پانچ سو سال سے ہجار سال سے رہتے آ رہے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو پتہ ہی کیا ہے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے آئے ہیں اب آپ سوچئے بحار یوپی میں رہنے والے لوگ نیپال کی ترائی میں رہنے والے لوگ شری لنکا میں رہنے والے لوگ شری لنکا کے پاس تملناڈو میں رہنے والے لوگ کہاں سے ثابت کریں گے بھائی کہ ہم پاکستان سے آئے بنگلہ دیش سے آئے افغانستان سے آئے فورینر ٹرائبیونل میں اگر ثابت آپ نہیں کر پائے جو لوگ بھی ثابت نہیں کر پائے وہ لوگ ودیشی گھوشت ہو جائیں گے اور معاملہ چوتھی انگلی سے اب انگوٹھے پہ پہنچ جائے گا انگوٹھے تلے دبنے والا یہ ہے دیٹینشن سینٹر دیٹینشن سینٹر کا مطلب جیل ودیشیوں کے لیے بنی ہوئی خاص جیل بھارت سرکار اس کے نیم بنا چکی ہے دیٹینشن سینٹر آسام میں بن چکا ہے کرناٹکا میں کام کرنا شروع کر چکا ہے باقی دس راجیوں میں بن رہے ہیں دیٹینشن سینٹر جس بکتی کے پرخ ہے پتہ نہیں کب سے یہاں پہ رہتے آ رہے ہوں گے اسے اپنی ہی مٹی میں ودیشی بنا کے دیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے کھیل شروع ہوگا چھوٹی انگلی سے NPR سے اور ختم ہوگا کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ہزار میں سے ایک لوگ ہو سکتا ہے ہزار میں سے دو لوگ دیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا کیا یہ چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے ہیں تو اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے یہ پانچ انگلی کا کھیل کیسے روٹے گا جیسے ہی پہلی انگلی موڑنے کی کوشش ہو آپ پانچوں انگلیاں کر لیجئے بند مٹھی لیجئے کس اور اٹھا دیجئے ویروڈ کرنا ہوگا یعنی کی جب پہلی انگلی اٹھے NPR باری NPR کا بائیکارٹ کرنا ہوگا پورے دیش میں جو ناغرکتہ سنشودن کے بارے میں آندولن چل رہے ہیں ان سب نے مل کے کال دیا ہے ہم بھارک کے لوگ We the people of India جو دیش کے 120 سے زیادہ سنگٹھنوں نے ایک اٹھا ہو کے بنایا ہے سب نے کہا ہے کہ NPR کا بائیکارٹ کریں یعنی کی جب آپ کے گھر میں کوئی تیچر آئے کوئی سرکاری کرمچاری آئے NPR کا ڈیٹا لینے پیار سے بات کی اس سے برا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی پھلائیے چائے پھلائیے نمکین بھی کھلائیے نمک کھلانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سمیدھان کا نمک کھاتے ہیں یاد دلانا ہے یہ کرمچاری اس دیش کے کرمچاری ہیں کسی بارٹی کے نہیں ہیں سب کچھ دی دی پیار سے کی دی لیکن کاغج نہیں لکھوائیں کاغج میں کوئی سوچنا نہیں دے کیونکہ ایک بار سوچنا دی پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے باہر کاغج نہیں لکھوائیں اور اگر وہ کہیں کہ یہ تو قانون ہے آپ کو کرنا پڑے گا انہیں پیار سے کہیے ماسٹر جی آپ کی بڑی عزت کرنا لیکن کیا کرنا مہاتما گاندی کی عزت تھوڑا جادہ کرنا اس دیش کے راشتہ کتا نے کہا تھا کہ اگر کوئی اے سمبیدھانک انیائے پون کانون ہے اس کا ویروض کرنا ہمارا عادی کار ہی نہیں ہمارا کرتب بھی نہیں ہے ہمارا حق بھی ہے ہمارا فرض بھی ہے اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہوتا یاد رکھیں ہم سمبیدھان بچانے لیں ایک ہاتھ میں تیرنگا دوسرے میں سمبیدھان من میں اہنسا اور جنگرمان کا دہا اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے کہ لڑائی میں ہم لڑیں گے اور نشت جیتے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا کمینٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتائیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے فرنڈز گروپ کے اندر واتس اپ کے اندر ضرور شیئر کریں اگر چینل میں پہلی مانتبہ دیکھ رہے ہیں تو پریس آر ایم ہڈکل چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں فیڈیو میں لیں گے تب تب دوار میں ہی ہاتھ رکھنا